بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوب سب ٹھیک تھاک ہوں گے عام طور پر دیکھا گیا کہ چھوٹے بچوں میں پیٹ درد یا پیٹ میں بھروڑ اٹنا گیس ہو جانا گیس کی وجہ سے پیٹ کا سخت ہونا جیسی پرابلم بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے والدین بعض اوقات اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آج میں آپ کو ایسی افیکٹیو ٹپس اور نسخہ بتاؤں گی کہ آپ کے بچوں کو یہ پرابلم دوبارہ پیش نہیں آئے گی اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی اور اپنی امی کی نانی اور دادی کی ہمیشہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ریمیڈیز ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چھوٹے بچے یعنی نیو بورن بیبیز کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور گیس کی پرابلم ہوتی ہے اس سے کیسے بچیں اس کی کیا نشانیاں ہیں کس طرح ہم پہچانیں گے کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے بچے کے پیٹ درد اور گیس کو ہم کیسے پہچانیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو سمٹنس بتا دوں اس میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچہ بہت روتا ہے بچے کو بہت زیادہ بیچینی ہوتی ہے ڈائیبر بھی صحیح ہوتا ہے پھر بھی بچہ روتا ہے دودھ پینے اور پیٹ بھرے رہنے کے باوجود بچہ روتا رہتا ہے بچے کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے بچے کے پیٹ سخت ہو جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد یا گیس ہے ریمیڈی بتانے سے پہلے کچھ احتیاطی تدبیر کر لیا کریں تاکہ بیبی کو یہ پرابلم پیش ہی نہ آئے اس کا پیمپر زیادہ عرصے کے لیے آپ اتارا کریں بچہ نیپی کی وجہ سے تنگ آتا ہے اگر وہ کھلا رہے گا تو وہ ہاتھ پاؤں مارے گا ہاتھ پاؤں مارے گا تو اس کی ٹانگوں کی ایکسرسائز ہوگی پیٹ سے ساری ہوا خارج ہو جائے گی زیادہ خالی پیٹ نہ رکھا کریں بیبی کا اور نہ ہی زیادہ مقدار میں بیبی کو دودھ پل آیا کریں ماں اپنی خوراک میں سخت چیزیں بالکل نہ لے جیسے خاص طور پر گوبی ماں کو نہیں کھانی چاہیے اس سے ماں کے اور بچے کے پیٹ میں دونوں میں گیس ہو جاتی ہے اور ماں کو کھٹی اور سخت چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر وہ مدہ فیٹ کرواتی ہیں تو آپ بیبی کی ٹانگیں پکڑ کر اسے بیلی کی طرف لے کر جائیں پھر نیچے لائیں اس طرح بچے کے سب خود بخود ہوا خارج ہو جاتی ہے بچے کو کچھ دیر الٹا لٹائیں اس طرح سے بھی بچے کے پیٹ سے خود ہی ہوا خارج ہو جاتی ہے کچھ بچے کو اس طرح پکڑنے سے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح پکڑنے سے بھی بچے کے پیٹ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے چلتے ہیں اس کے کیور کی جانب کہ اگر یہ مسئلہ آپ کے بچوں کو ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہے مروڑ ہے پیٹ سخت ہو گیا ہے گیس ہو گی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے تو اس کے لیے مارکٹ میں ایک ڈراؤپس آتے ہیں ڈائی گیس کے نام سے وہ آپ نے بچے کو دینے ہے اس کو دینے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے اکثر بچہ جو پیٹ سخت اور گیس کی وجہ سے بھی وومٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سخت اور پھولا ہوا رہتا ہے نمبر دو آ جاتے ہیں کالک ڈراؤپس یہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں بہت ہی افیکٹیو ہیں اور بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے انتہائی موثر ہیں اسے آپ بچے کے پیٹ کی سختی درد مروڑ سب ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ یوز کیا کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں ساتھ پودینہ جوائن وغیرہ ڈالے گئے ہیں یہ آپ کو آپ بیبی کو دے سکتے ہیں جب بھی بیبی کے پیٹ میں پین ہو اس کے علاوہ میری جو ویڈیوز ہیں آپ کو اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور صدقہ جارت سمجھ کے آگے مدرز کو شیئر کیا کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ